وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوشحام دید وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب بار کانسل نے کچھ ایسے بھکلا اور چیم جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ بار میں داخلے پر پبندی لگائی جن کے خیال میں کہ انہیں ان کی جو رائے تھی وہ پسند نہیں آئی اب جن لوگوں پر پبندی لگائی اس میں جسٹس خویہ شریف صاحب شامل ہیں اس میں چودری اتزاز ایسن صاحب شامل ہیں اس میں جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ شامل ہیں اتر من اللہ صاحب شامل ہیں قاضی انور صاحب ہیں حامد خان صاحب ہیں رانہ سناولہ ہے احمد عویز صاحب ہیں اور بھی ایک دو لوگ ہیں لیکن اس میں تاریخ ممو صاحب کا نام نہیں ہے اب میں یہ ان سے نہیں پوچھتا میں یہ بات پوچھتا ہوں ہمارے سینئر صاحبی ہیں جناب انصار عبازی صاحب سلام علیکم عبازی صاحب جی بھالیکم اسلام جی ابای صاحب یہ جن لوگوں پر پبندی لگی ہے اس میں اتر من اللہ بھی شامل ہیں اس میں اتزاد حسن بھی شامل ہیں خویہ شریف صاحب بھی شامل ہیں قاضی انور صاحب بھی شامل ہیں حامد خان بھی شامل ہیں لیکن تاریخ ممو صاحب شامل نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ تو ہے تاریخ ممو صاحب خود جو آپ دے دیں گے آپ کو کہ کیوں شامل نہیں لیکن جو میرا خیال ہے بیسیکلی دیکھیں جو بار بار آپ ان سے پوچھ رہے ہیں ابھی تک آسمان صاحبہ کا جو بول رہا ہے کہ جی آپ نے ٹھیک ہے یہ تو کہا ہے کہ دہشتگردی کے ان کے خلاف کیسز نہیں ہونے چاہیے تھے جو کی جائز بات ہے لیکن کیا لائلز کو یہ ہم لوگوں کو رائٹ دینا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس جج ہاں پر پوشٹنگ ہونا چاہیے اور پھر ججوں کو ان کے چہر میں جا کے مارا جانا ان کو سو یہ سارے جو اس قسم کے ایشوز ہیں اور پھر جس طریقے سے میں آسمان صاحبہ کی جو پوزیٹیو چیز ہے کہ جس طرح ہمور رائٹس کی اوپر ان کا جو رول ہے دیفنیٹلی وہ بہت تیز اور بدس رول ہے لیکن کیا این آر او کے بعد جس قسم کا ان کا سٹانس رہا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے اور ان گارمنٹ کے آپس میں کوئی کنیکشنز ہوں گے لیکن ایسا تو نہیں کہ گارمنٹ کہیں ایکسپوائٹ کر رہی ہے ان کی ان کے سٹانس کو ان کی پوزیشن کو اچھا انسار بھائی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات عطر مللہ صاحب بھی کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ججز کے چیمبر پہ حملہ کرنا بہت بری بات ہے لیکن انہوں نے کہا کہ حملہ کرنے والے جو وکیل ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن وہ ایکشن نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس میں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا حال ہے کہ جو بھی ججز ہیں جب ہم رول آف لوگ کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی غلط کام کرے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن ٹھیک ہے جو بھی مجبوری ہے جو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تمام تمام کی تمام لائرز ایک ساتھ مل جائیں تو پھر فکر بینچ نے بینچ نے کیا کرنا ہے ججز نے کیا کرنا ہے لیکن میرا صرف سوال ان سے یہ ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لوگ اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں آپ سب لوگوں نے ٹھیک ہے ججز نے ان کو معاف کر دی اندازامیہ نے ان کا حلاف پروسید نہیں کیا بات یہ ہے کہ آپ جو بڑے بڑے لائرز ہیں آپ ایسے بلیک شیپ جو ہیں اور جو واقعات ریپیٹڈلی ہو رہے ہیں ان کے اگینسٹ آپ کیوں نہیں پروسید کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں نکالا جاتا ہیں ان کے ڈائسنسز کینسل کیوں نہیں کیا جاتے ہیں اصل بات یہ ہے اور یہ جو اصل جو مجھے جو چیز تکلیم دیتی ہے یہ ہے یہ برادریوں والا اور کمیونٹی والے جو رییکشن ہوتا ہے کہ ہم سب ایکے والی بات ایکے والی بات نہیں ہونی چاہیے رائٹ اور رونگ کو دیکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ انسار بھائی صاحب بہت شکریہ اب چوئی صاحب یہ سوال میں آپ سے کروں کہ تاریخ محمود صاحب سے کروں کہ ایک ہی پروگرام ہے اس میں اتر محمود صاحب بھی بات کرتے ہیں تاریخ محمود صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ جی غلط ہوا جو بھی ہوا ان پر پبندی لگی تاریخ محمود صاحب پر نہیں ہو یہ اتفاق ہے میں بتا دوں اس کی وجہ دیکھیں بعض اوقات جو انہیں دو آدمی بات کرتے ہیں ایک آدمی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایک آدمی ایسے ہی ہوتا ہے بچارہ میری طرح تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بھی یہ تو پبلک اپیننٹ بنانے والا نہیں اس کی تو کوئی ایسی ایت ہی نہیں ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے اور کوئی وجہ نہیں چوئی صاحب آپ بتائیں کیا مسئلہ جی ہے چوئی صاحب اب پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے بتائیں مسئلہ کیا کہانی کیا ہے نہیں مسئلہ کہانی تو یقین ہے نفسوسناک ہے اور ہم میرے خیال میں جتنی ہم نے انویسٹ کیا ہے سب نے کالے کوٹ کے تقدس کو بڑھانے کے لیے اور اس میں ایسا وقت بھی تھا اور رہا ہے بڑے ماضی قریب تک کہ آپ جا کے کسی دکان پہ کالا کوٹ پہن کے دعائی لیتے تھے یا بوتل پیتے تھے تو لوگ پیسے لینے سے انکار کر دیتے تھے تو اب تکلیف تو اس پہ بہت ہوتی ہے کہ اب ہلنڈ بازی میں مقلعہ کو مطلب ہے مقلعہ نظر آ رہے ہوں وہ کرتے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کی دوریں اسلامباد سے ہلائی جا رہی ہیں بابا روان صاحب ہیں اور لطیف خوصہ صاحب ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق سپریم کورٹ بار کے آنے والے لیکشن سے ہے دیکھیں اثر تو ہر چیز پہ پڑے گا اثر تو ایسے واقعات کا عدالت پہ بھی پڑے گا اور عدالت ماتاعت سے لے کر سپریم کورٹ تک کی عدالت تک پہ اثر پڑے گا ایسے معاملات کا اثر گورنمنٹ اور انتظامیاں پر بھی پڑ سکتا ہے ایسے معاملات کا اثر بلکل یقیناً وقلاء اور مقلاء کی یاکجیتی پر پڑتا ہے اور پڑے گا کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ ساری گیم کے پیچھے پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت پروید مشرف کے راستے پر چلتے ہوئے وکیلوں کو آپس میں تقسیم بھی کر رہی ہے اور ان کو عدلیہ سے لڑا بھی رہی ہے لیکن یہ اس کا کوئی ایسا ثبوت تو نہیں آیا سامنے ٹھوس لیکن ہو سکتا ہے کہ فائدہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ عدالت اور حکومت کے درمیان ایک تصادم کی طرف معاملات بڑھ رہے تھے جیسے چند ماہ پہلے میں نے خود ارز کیا تھا کہ بڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ تو نقصان تو عدالتوں کو ہوگا اور عدالتی نظام کو ہوگا اور وقلاء کو ہوگا اور اس تحریک کے مقاصد کو ہوگا جس تحریک کی نتیجے میں عدلیہ بحال ہوئی تھی اور بدکسمتی سے اس میں خاجہ شریف صاحب کا ایک کردار راہ ہے کہ وہ سیاسی بیانات جس پہ میرے جیسے بننے کو بھی ان کو یہ تنقید کھل کے کرنی پڑی بیانات اور تقاریر کرتے رہے کیونکہ ان کے خلاف ایک سیاسی مہم چلائی جاتی ہے نا وہ تقاریر کرتے رہے جو کہ ان کو نہیں بلکل ان کے لیے مناسب نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن چوئی صاحب وہ تقریریں تو بڑی پرانی بات ہیں نا اب ایک حملہ ہو گیا ان کے چیمبر پہ نہیں چیمبر پہ حملے کو تو میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ ساری بلکل اس کی مضمت پہلے دن بھی کی اور آج بھی کرتا ہوں مجھے وہ میرا لائسنس سسپینڈ کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی ایسا سروکار نہیں ہے سچ بولنے سے تو میں باز نہیں آوں گا اور یہ چیز جو ہے کہ جی داخلے پر پابندی لگا دی ہے یہ ایک جنرل باڈی کا رائٹ ہوتا ہے جنرل باڈی نے اکثریت سے کیا ہے میں جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں نہیں جاؤں گا اس طرف بار روم میں اور ڈسٹرکٹ بار جب تک وہ قرارداد رہتی ہے ایسا دو سال میں نے وقالت بھی نہیں کی تھی پوری دو سال وہ تحریک میں رہا تو میں تو پیش ہی نہیں ہوا آپ پر پابندی لگانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے مضمت کی ہے چیمبر پر حملے کی بظاہر تو یہی بتایا گیا بظاہر بظاہر یہ ظاہر ہے نا باطن کیا ہے باطن بتائیں نہیں باطن تو مجھے اس کا کوئی ایسا ہے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا تو یہی ہے یہ جو لسٹ ہے میرے پاس جن لوگوں پر پبندی لگی ہے میں جسٹس تاریخ مموز صاحب پر کوئی شک نہیں کر رہا لیکن ان کا نام اس میں نئی شامل ایک ہی پروگرام ہے اس میں عطر من اللہ صاحب بھی مضمت کرتے ہیں جو توقیلوں نے کیا غلط کیا ہے یہ بھی مضمت کرتے ہیں کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے عطر من اللہ پر پبندی لگ گئی ان پر پبندی نہیں لگی اور اس کے علاوہ دیکھیں اس میں قاضی انمر صاحب ہیں احمد عویل صاحب ہیں یہ کیا چکر ہیں یہ لسٹ کس نے بنائی ہے یہ لسٹ تو وہیں میرا خیال ہے وہاں ساجد بشیر صاحب بتا سکتے ہیں یا جو بھی جن لوگوں نے وہاں نام تیہ کی ہیں اور قرارداد ایک پاس ہوئی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے مضمت کی ہے نا قرارداد ایک پاس ہوئی بہت بڑے بڑے ججوں نے بھی مضمت کی ہے لیکن یہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا یہ سوال آپ نے ضرور پوچھنا چود یہ تیزاد صاحب سے کہ یہ لسٹ کس نے بنائی ہے لسٹ تو بنائی ہوگی جو بھی وہاں اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں سیاسی مقاصد سیاسی نفع نقصان کسی کو تو جس لئے میں بنائی ہے بہت احمقانہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس قسم کی باتوں سے میرا خیال ہے کہ قد بڑھتا ہے امپورٹنس ان کی بڑھ رہی ہے اس قسم کی باتوں سے مثال کہ تو میں بتا ہوں آپ کے ساتھ تو زیادتی کی اگر آپ کا نام شامل کر دیتا تو میں آپ کے بارے میں سوالی نہ کرتا آپ کو جنرلزم سے ایک مثال دے دیتا ہوں میں مشاہ دیکھیں کہیں کوئی جلسہ ہوتا ہے دو آدمی تقریر کرتے ہیں دوسرے کئی دفع ایسا ہوا مثال کہ تو جب پارلیمنٹ کے سامنے جس وقت اٹھا ستھونی ترمیم پر ہوا تو ادھر جو ہے اپنا منگل صاحب تھے محمود خان اچکزئی صاحب تھے اچھا مجھے ایزے میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈن تھا دو دار چار کی بات ہے مجھے بلائے ایزے ایکسپرڈ اور میں نے ستھونی ترمیم پر ٹوٹل جو ہے قانونی بات کی اور شاید میں نے واحد آدمی تھا باقی تو سارے سیازی لوگ تھے آپ یقین جانے دوسرے دن جو بھی پریس میں آیا نا اس میں میرا نام و نشان نہیں تھا تو بات یہ یہ جو لوگ تھے نا یہ تو سارے پاکستان میں جلسوں میں گئے مجھے چوہی صاحب کو پوچھے میں تو کسی جگہ نہیں گیا انہوں نے میں نہ تین میں نہ تھا تیرہ میں تھا تو اگر میں نے کر بھی دیا تو انہوں کا چھوڑو یار اس کو کون سنے گا تو میں سمجھتا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے یار نو باڈی میرا تو یہی خیال ہے جسٹس ریٹائر تارک ممو صاحب کہتے ہیں کہ یہ نو باڈی ہیں لیکن یہ وہ جج ہیں جنہوں نے کہ پروید مشرف صاحب کے دور میں پروید مشرف کے آمرانہ فیصلوں کے خلاف لوجستان ہائی کورٹ سے استیفہ دیا اور اس کے بعد پاکستان کے وکیلوں نے ان کے سر پہ تاج رکھا سپریم کورٹ بارکہ ان کو صدر بنایا اور وہ جسٹس تارک ممو صاحب جنہوں نے پروید مشرف کی آمرانہ پالیسیوں کے خلاف استیفہ دیا تھا آج ان کو وہ وکیل پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک جج کی ٹرانسفر کے مسئلے پہ عدلیہ کو بلیک میل کر رہے ہیں اس میں ان کا قصور نظر نہیں آرہا بلکہ ان وکیلوں کا قصور نظر آرہا ہے لیکن ان سے میں پوچھنے کا سلسلہ جاری رکھوں گا آج یہ میرے ہاتھ چڑے ہوئے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں